اور سرسا میں لوگ دیوتا بابا رام دیب کے دھام کی یاترہ پر جانے کے لیے ہزاروں شردھالوں کی جو منوکامناں تھی وہ پوری ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ اچھا سرسا ودایق ایوام پورو گرہ راجی منتری اور ایچ لپی سپریمو گوپال کانڈا نے پوری کروائی ہے ودایق گوپال کانڈا نے شردھالوں سے بھری قریب پچاس بسوں کو یہاں پر روانہ کیا تھا جس میں یاتریوں کے کھانے پینے اور رہنے کی سوویدھا بھی نشلک تھی ودایق گوپال کانڈا بھی ہزاروں شردھالوں کے ساتھ رام دیورہ پہنچے اور بابا کا عاشرواد دیا یہ دھارمے کی یاترہ شریف بابا تارا کٹیا کے مکہ سیوات گوپال کانڈا کے سیوجن میں پوری ہوئے ہزاروں شردھالوں کی منوکامناں ہوئی پوری ودایق گوپال کانڈا نے ہزاروں شردھالوں کو کروائی یاترہ اپنے دیوتا کے درشن کر پرفلت ہوئے شردھالوں پچاس بسوں میں ہزاروں شردھالوں کی اچھا ہوئی پوری ارادے اگر مجبوط ہوں تو وائدے پورے ہوتے ہیں ایسا ہی کر دکھایا ہے اسمبف سا کاریہ ودایق گوپال کانڈا نے کرنے کا کام کیا ہے سرسا کے تارکیشور دھام سے آج گوپال کانڈا نے کاریب پچاس بسوں کو یہاں سے روانہ کیا ہے اور یہ بسوں کی تمام جو بیوستہ ہے رونیچہ دھام کی وہ انہوں نے کی ہے ایک کے بعد ایک پچاس کی سنکھیا میں بسز جو ہے وہ یہاں سے روانہ کی گئی ہے ہندو دھرم میں دھرم کو سب سے اوپر مانا جاتا ہے کروڑ دیوی دیوتا ہیں اور اپنے آرادھے کے درشن کرنے کی منوکامناں ہر انسان کی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی منوکامناں تو پوری ہو جاتی ہے تو وہیں بہت سے لوگ اس جیون چکر میں فس کر اپنے ایشور کی دھام جانے کی اچھا کو پورا نہیں کر پاتے ایسے میں ایک بھکت کے لیے خود بھگوان ہی کوئی ایسا زریعہ دھرتی پر بھیجتے ہیں جس سے کی بھکتوں کی منوکامناں پوری ہو جائے اور ہر بار کی طرح ایسا ہی ایک زریعہ ایک بار پھر بن کر اُبھرے سرسا ویدھایا ایوام پورو گھرہ راجی منتری گوپال کانڈا جن کلیار کی کاموں میں ہمیشہ آگے رہنے والے کانڈا بندوں نے ہزاروں شردھالوں کے اچھا کو پورا کرنے کا کام کیا ہے رونیچہ دھام کی یعطرہ کے لیے پوری شردھالوں کی بیوستہ کی تھی پرکشور دھام سے اور رونیچہ دھام کی کنیکٹیویٹی شردھالوں کے ساتھ کی گئی ہے تمام بسیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اور شردھالوں کی تمام بیوستہ یہاں سے لے جانے کی رکنے کی ڈھہرنے کی اور کھانے پینے کی تمام بیوستہ ہے جو ہے وہ ویدھایا گوپال کانڈا کی اور سے کی گئی ہے ویدھاک گوپال کانڈا نے سرسا کے ہزاروں لوگوں سے کیا اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے شردھالوں سے بھری پچاس بسوں کو روڑے چا دھام کے لئے روانہ کیا جس میں یاتروں کے رہنے اور کھانے پینے کے سوڑھا بھی نشل کے کروائے گئی تھی ساتھ ہی یاترہ میں یاتروں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اس کا بھی پورا خیان لکھا گیا یاترہ کا سیوجن HLP سپریموں کے چھوٹے بھائی اور شریطارا بابا کٹیا کے مکھے سیوہ گوپال کانڈا کے نترت میں پورا ہوا دیکھو یہ سب بابا کے عشیروا سے ہی ہوتا ہے الیکشن کا ٹائم تھا تو بابا کا جاگرن چل رہا تھا تو اس میں سب لوگ ناچ گا رہے تھے تو وہاں یہ بات آئی کہ ہمیں آپ اب کی بار جیتنے کے بعد بسوں میں لے کے جائیں گے تو میں نے کہا جی بلکل 21 بسوں میں آپ کو لے کے جائیں گے تو اس وقت کوبیڈ آیا بات میں کسی کارن سے ڈیلے ہوتا رہا پر بابا نے مجھے لگ رہا ہے کہ جرمانہ اور پلنٹی لگا کے 21 کی پچاس بسے کر دی اور پچاس گاڑیاں کر دی تو شردوالو اس کے علاوہ بھی بہت ہے جو مجھے لگ رہا ہے ایک دو بار اور جانا پڑے گا کیونکہ کسی کو بھی نہ نہیں ہے جو جانا چاہیں گے بابا کے وہاں رونیچہ دھام کہ سرسا میں آج بہت بھاری اتصال ہے رونیچہ جانے کا بابا رام دیو جی کے جانے کا اچھی بسے تھی پچی سے پھر اٹھائیس ہوئی تیس ہوئی بٹی ہوئی پہتی ہوئی پھر چاڑی ہوئی بیاری پنتاڑی یا پچاس بسے بھی پار کر گی لیکن ہم نے سارے انتجام کی اس سے زیادہ انتجام ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں لے جا کے کیونکہ لوگوں کو سڑک پہ نہیں چھوڑا جائے گا سب کے لیے کمرے بک ہے سب کا کھانا پینا ساتھ کا کھانا ناستہ سب تیاری ہے لیکن ابھی پچاس بسے آج یہاں سے جاری ہے ویدہیک گوپال کانڈا ہزاروں شدھالوں کے ساتھ خود بھی رام دیورہ پہنچے جہاں گوپال کانڈا نے لوگ دیوتا بابا رام دیو کی سمادھی پر چاندی کا چھتر چڑھایا اور بابا کی کرپردوشتی پرابت کی اس کے ساتھ ہی ویدہیک گوپال کانڈا نے ہزاروں سرسا واسیوں کے ساتھ بابا رام دیو کی سمادھی پر 51 میٹر کی دھرم دھوجہ بھی چڑھائی اس دوران شریطارا بابا کٹیا کے مکھے سیوہ گوپال کانڈا بھی سہ پریوار موجود رہے اس کے بعد ڈھول نگاڑے اور بھجنوں کے بیچ سرسا دھرمشالہ سے لے کر روڑے چیہ بابا کی سمادھی تار ویشال دھوجہ یاترہ نکالی گئی یہ بہت بابا کا شیرواد ہے اور بابا کا بہت ہی ایک سوپن تھا یہ بابا نے پورا کیا ہے بہت ہی دل سے بابا کا آبھار ہے سبھی ساتھ کیوں نے جو اتنا پیار سامان مان دیا سب کا بہت بہت دنیاوار دو دن کی دھرمک یاترہ کے دوران ویدھائی گوپال کانڈا نے روڑے چا دھام جیسل میر میں سرسا دھرمشالہ کے نو نروے پہلی منجل کا ادھ گھاٹن بھی کیا اس کے ساتھ ہی دھرمشالہ پرون سمیتی کو ویدھائی گوپال کانڈا نے سہیوک کے روپ میں 11 لاکھ روپے انودان بھی دیئے جس کے لئے پرون سمیتی کے پتاتکاریوں نے گوپال کانڈا کا ابھار جتایا اور باوہ رام دیب کا سوروپ بھیٹ کر گوبین کانڈا اور گوپال کانڈا کا سمبان کیا میں کبھی جات برادری کی بات کرتا ہی ہوں میں تو جات برادری 36 برادری سے اوپر اٹھ کر ہمیشہ 37 بھی کی بات کرتا ہوں انسانیت کی اپنی تو برادری انسانیت ہے اور سبھی سبھی جات برادری کے لوگوں کا مجھ کو عشیرواد ہے اور سبھی کا پیار ہے اور آج سبھی سات مل جل کے بابا کے درشن کرنے آئے ہیں اور سب نے رام دیورہ کے بابا کا بہت عشیرواد لیا ہے بابا کی کرپا ہم سب پر یوں بنی رہے اور بابا ہمیں یوں درشن دیتا رہے سرسہ دھرمشالہ کا بھی آج بھاٹن ہوا یہ بہت بڑی بات ہے میرے لئے بہت سو بھاگے کی بات ہے کہ آج رام دیورہ کی بھومی پہ سرسہ کی اس بھاگے دھرمشالہ کا اوپر کی جو منجریں بنی ہیں اس کا بھاٹن کرنے کا سب بھاگیا پرابط ہوا ہے یہ بابا کا عشیرواد ہے سرسہ کے بدائے گوپاڑ جی کانڈیا اس لیے رام دیورہ کی نگری میں ان کا ہاردی کی سواگت ہے یہاں سرسہ کی دھرمشالہ بنی ہوئی ہے جو یاتریوں کی بہت بڑیہ سیوا کرتی ہے اور پھر ہی لنگر تلتا ہے یاتریوں کے لیے پھر ہی تھیرنے کی ویستہ ہے بابا رام دیورہ کی کرپا ہی ہے تو میں سرپنج ابھی بڑھا ہوں تو سب سے ادھک ووٹوں سے میں یہاں سرپنج بڑھا ہوں پہلے اس سے پورو میرے پتا جی بھی دو بار سرپنج رہے ہیں میرے دادا جی بھی سرپنج رہے ہیں گاؤں کے لوگوں کی ہمارے پرتی جو باؤنا ہے اس سے ہمیں تین پیڑی سے سرپنج بڑھا رہے ہیں اور گوپاڑ جی کانڈا کا نام بہت پرسید ہے اور ان سے ملنے کے لیے ہمیں در آئے ہیں کل سرسہ کے آپ کے ادھک سمہودے میں نیوتہ دینے آئے تھے اور جو بھی یاتری پتہ رہے ہیں لوگوں کی آواز بند کر ان کے بیچ میں رہنے والے گوپاڑ کانڈا دھرم کے کاموں کے لیے ہمیشہ ہی آگے رہتے ہیں اس کے ساتھ سار سرسہ ویدھائی گوپاڑ کانڈا نے ہمیشہ سے ہی سمات سیوہ کو اپنی پراتھ مکتہ میں رکھا دھرم کی رہا میں سرسہ سمیت پردیش کے لیے انگینت کارے کانڈا بندھوں نے کیے ہیں ایک اسمبف دکتی سیاترہ اور ہزاروں لوگ کی مراد پوری کرنے پر سرسہ واسی تہل دل سے کانڈا پریوار کا شکریہ آدھا کرتے نظر آئے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ریلیوں میں چناوی ریلیوں میں بسیں بھرکے لے جائی جاتی ہیں لیکن اس برکار کی یاترہ جو ہے وہ پہلی بار ہو رہی جب کوئی ویدھائک ہے وہ لوگوں کو جو ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ بسوں میں نشول کن کے لیے دھام کی ایک ترتھ دھام کی ایک ترتھ یاترہ کروا رہا ہے کیمرمنٹ وکاس کا ساتھ امیت تیواری حریانہ نیوز سرسہ سرسہ